اگر میرے پاس اختیار ہوتا تو میں آج پیٹرول کی قیمت پانچ سو روپیہ لیٹر کرتا ہے یہ میں نے بات کی تھی دو مہینے پہلے پانچ سو روپیہ لیٹر کرتا صبح نکل کے دیکھتا اپنے گھر سے بہاں لاہور میں اگر ٹریفک کم نہ ہوئی ہوتی اور اسی طرح ہوتی ٹریفک تو میں چھے سو کر دیتا پیٹرول کی قیمت بجلی کی قیمت بجلی کی قیمت تین سو یونٹ جو استعمال کر رہا ہے اس کو چھوڑ کر میں سو روپیہ یونٹ کرتا یہ کوئی حل ہے مہدوب صاحب جیسا ذمہ دار آدمی سیاسی سوج بوجھ رکھنے والا آدمی لوگوں کا احترام اور عزت کرنے والا آدمی اور وہ اس کے سب کی بات کرے مجھے بڑا عجیب سا لگا اب مجھے سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے یہ بات کیوں کہہ دی کہ میرے رائے تو یہ ہے کہ ملک کے اندر پانچ سو پیٹرول لیٹر کیا جائے اور پھر باہر نکل کر دیکھا جائے اگر پھر بھی رش ہو تو پھر چھے سو کر دیا جائے اس سے بھی بہتر علاج میں بتا دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ جتنے بھی آپ شوگر مل والے ہیں جتنے بھی فلور ملو والے ہیں جتنے بھی زخیر اندوز ہیں سارے آپ کلاشن کوف اٹھا لیں سڑکوں پہ نکل آئے جہاں غریب نظر آتا ہے اس کو شوٹ کر دیں معاملہ صاف ہو جائے گا سڑکیں صاف ہو جائے گی اس وقت مہنگائی کا یہ حال ہے کہ ہر غریب آبی پریشان ہے اور میں حیران ہوں کہ اگلے دن ہمارے اس شہر میں پریس کلب والوں کی طرف سے ایک فنکشن تھا پرغرام تھا میں تو اس میں دیر سے پہنچا تھا لیکن ہمارے ذلے کے انتہائی قابل احترام باعزت سیاستدان مخدوم احمد محمود صاحب جن کی بڑی اچھی روایات ہیں اور جو بڑی اچھی ہمیشہ گفتگو کرتے ہیں جن کا بڑا وسیع سیاسی تجربہ ہے اور جو ایک ذمہ دار آدمی ہے اب مجھے سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے یہ بات کیوں کہہ دی کہ میرے رائے تو یہ ہے کہ ملک کے اندر پانچ سو پٹرول لیٹر کیا جائے اور پھر باہر نکل کر دیکھا جائے اگر پھر بھی رش ہو تو پھر چھ سو کر دیا جائے تو میں یہ گزارش کروں گا میں اگر اندر ہوتا ہوں اس موقع پہ تو میں ضرور یہ بات گزارش کرتا کہ محضون صاحب آپ قابل احترام ہیں لیکن آپ یہ جو بات کہہ رہے ہیں آپ اپنے ذات کو نہ دیکھیں غریب لوگوں کو بھی دیکھیں اگر آپ نے اسی طرح رش کم کرنا ہے تو پھر اس کا اس سے بھی بہتر علاج میں بتا دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ جتنے بھی آپ شگر مل والے ہیں جتنے بھی فلور ملو والے ہیں جتنے بھی زخیر اندوز ہیں سارے آپ کلاشنکوف اٹھا لیں سڑکوں پہ نکل آئے جہاں غریب نظر آتا ہے اس کو شوٹ کر دے معاملہ صاف ہو جائے گا سڑکیں صاف ہو جائے گی آپ کیلئے آسانی ہوگی جہاں آ جائیں گے مزے سے جائیں گے مزے سے آپ لوگ حکومتیں کریں گے یہ کوئی حل ہے محضون صاحب جیسا ذمہ دار آدمی سیاسی سوج بوجھ رکھنے والا آدمی لوگوں کا احترام اور عزت کرنے والا آدمی اور وہ اس قسم کی بات کرے مجھے بڑا عجیب سا لگا میں اس وقت محضون صاحب سے مل کر یہ بات کرنے والا تھا وہ پہلے نکل گئے لیکن کبھی ملاقات ہوئی تو میں ان سے ضرور کہوں گا کہ محضون صاحب آپ نے یہ بات کر کے غریبوں کا دل دکھا ہے آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی علامہ صاحب آپ بھی پی ڈی ایم کا حصہ ہیں اور محضون صاحب کا یہ بیان اگلے عام انتخابات میں کیا ووٹرز کے دلوں میں ایک نفرت نہیں پیدا کرے گا کیا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے بھی آپ دوستانہ طور پر انہیں کہیں مدعو کر کے اس حوالے سے ڈسکس کرنا پسند کریں گے میں انشاءاللہ ضرور سے بات کروں گا اب چونکہ الیکشن کی باتیں ہو رہی ہیں اور الیکشن لگتا ہے کہ شاید الیکشن ہو جائے تو اگر یہ ماحول ہے تو اس ماحول میں پی ڈی ایم کے ذمہ داران کو ایسی گفتگور نہیں کرنی چاہیے پہلے ہی شاید مہنگائی کی وجہ سے لوگ ہماری حکومت سے متنفر ہیں اور اگر ہم اس قسم کی باتیں کریں گے تو ظاہر بات ہے کہ لوگ تو پھر ہمارے اور زیادہ خلاف ہو جائیں گے پی ڈی ایم کے ذمہ داران کو اس قسم کی گفتگور نہیں کرنی چاہیے بہت شکریہ علامہ صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور گفتگور فرمائی مہربانی اللہ آپ کو خوش رکے عبدالقدوس بھائی